باب تیرہ انتاکیہ میں اس کلیسیہ کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور مولم تھے یعنی برنباس اور شمون جو کالا کہلاتا ہے اور لکیوسوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا اور ساول جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القص نے کہا میرے لئے برنباس اور ساول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا بس وہ روح القص کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپروس کو چلے اور سلیمیس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے اور یوہنہ ان کا خادم تھا اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے یافوس تک پہنچے وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بریوسو نام ملا وہ سرگیوس پولوس صوبہ دار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا اس نے برنباز اور ساول کو بلا کر خدا کا کلام سنانا چاہا مگر ایلی ماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا اور ساول نے جس کا نام پولوس بھی ہے روح القص سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزن تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے کیا خدا بند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا اب دیکھ تجھ پر خدا بند کا غزب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا اسی دم کوہرہ اور اندھیرہ اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونٹتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے تب صوبیدار یہ ماجرہ دیکھ کر اور خدا بند کی تعالیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا پھر پولوس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفولیہ کے پرگہ میں آئے اور یوہنہ ان سے جدہ ہو کر یورسلم کو واپس چلا گیا اور وہ پرگہ سے چل کر پیسودیہ کے انتاقیہ میں پہنچے اور ثبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سرداروں نے انہیں بلا بھیجا کہ اے بھائیو اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو پس پولوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو سنو اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چون لیا اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لیا اور کوئی چالیس برس تک ویابان میں ان کی عادتوں کی برداست کرتا رہا اور کنان کے ملک میں سات قوموں کو غارت کر کے تخویناً سارے چار سو برس میں ان کا ملک ان کی میراس کر دیا اور ان باتوں کے بعد سمویل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کیے اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی اور خدا نے منیمن کے قبیلے میں سے ایک شخص ساول قیس کے بیٹے کو چالیس برس کے لیے ان پر مقرر کیا پھر اسے معذول کر کے دعوت کو ان کا بادشاہ بنایا جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا دعوت میرے دل کے موافق مل گیا وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا اس کی رسل میں سے خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی آیانی عیسو مسیح کو بھیج دیا جس کے آرے سے پہلے یوہنہ نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے بفتسم کی منادی کی اور جب یوہنہ اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو میں وہ نہیں بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں اے بھائیو ابراہم کے فرزند اور اے خدا ترسو اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا کیونکہ یورسلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نبیوں کی باتیں سمجھیں جو ہر ثبت کو سنائی جاتی ہیں اس لئے اس پر فتوہ دے کر ان کو پورا کیا اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاتوس سے اس کے قتل کی درخواست کی اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یورسلم میں آئے تھے امت کے سامنے اب وہی اس کے گواں ہیں اور ہم تم کو اس وعدہ کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسو کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا چنانچہ دوسرے مضبور میں لکھا ہے کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے اس نے یوں کہا کہ میں دعوت کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا چنانچہ وہ ایک اور مضبور میں بھی کہتا ہے کہ تُو اپنی مقدس کے سرنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا کیونکہ دعوت تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سرنے کی نوبت پہنچی مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سرنے کی نوبت نہیں پہنچی پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب نے آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کے اے تحقیر کرنے والو دیکھو تعجب کرو اور مٹ جاؤ کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا اعقین نہ کرو گے ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے ثبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں جب مجلس برخواست ہوتی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نومورید یہودی پولوس اور برنباس کے پیچھے ہو لئے اور انہوں نے اس سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو دوسرے ثبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسس سے بھر گئے اور پولوس کی باتوں کی مقالبت کرنے اور کفر بکھنے لگے پولوس اور برنباس دیلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے لیکن چونکہ تم اس کو رت کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل تھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کیونکہ خدا بن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لئے نور مقرر کیا تاکہ تُو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لئے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے اور اس تمام علاقہ میں خدا کا کلام پھیل گیا مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزتدار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پاولوس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھال کر اکنوم کو گئے مگر شاگرد خوشی اور رول قص سے معمور ہوتے رہے مگر شاگرد خوشی 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 مگر شاگرد خوشی